اسلام علیکم جی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں بھی ٹھیک ہوں تو جی لاسٹ نائٹ جو انا سلو لگی تھی تو پھر ساتھ ابھی جو صبح دیکھا ہے تو بارش بھی سٹارٹ ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا لک لک شکر ہے کہ بارش جو سٹارٹ ہوگی ہے کیونکہ اسے یہ میلٹ ہو جاتی ہے اگر بارش نہ ہو تو پھر یہ جب جم جاتی ہے تو پھر بہت ہی سلیپ کرتی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں باہر کا ویو بھی کہ کیسا لگ رہا ہے یہ جی باہر کا سین کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ دیکھیں یہ جتنی بھی جو انا برہ پڑی تھی اب بارش لگی ہے تو بارش سے یہ کافی میلٹ ہو چکی ہے تو جی تھوڑا سا کام تھا باہر تو میں ابھی ابھی باہر نکلی ہوں تو موسم جو باہر کا ہے یہ آپ چیک کریں دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکی ہلکی صبح سے جو بارش لگی ہوئی ہے نا اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ جو لاس نائٹ سنو پڑی تھی وہ ساری کی ساری اب میلٹ ہو گئی ہے اور چلنے میں بھی آسانی ہے اور موسم میں بھی کافی ہاتھ تک ہوا ہے کہ جو تھنڈ میں کمی آئی ہے کیونکہ لاس ویک سے لے کے نا مسلسل جو ہے تین چار دن بہت بہت زیادہ ہے جو ہے نا تھنڈ بھی تھی تو باہر کا ویڈ کیس کریں گی کام کا ٹائم ہے یہ دیکھیں اگر یہ بارش نہ ہوتی نا تو یہاں پہ نا روڈ بہت سلپری ہو جاتا تھا اب جو آگے پیچھے جو جن لوگوں کے کام ہیں باہر نکلے ہیں ان کے لیے آسانی ہیں تو جی رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے کبھی نفرت سے کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فیمی سے اپنے رشتوں کی قدر کیجئے تو جی کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں کابو میں رکھو اور جب اس کے گھر سے نکلو اور زبان کابو میں رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں ہی محفوظ رہیں بہت یہ پیاری اور پتے کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے اور کامیابی کے وسائل کامیابی کے وسائل جو ہیں دولت سے نہیں ارادی رحمت سے پیدا ہوتے ہیں بے شک تو جی خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے مت ہٹو کبھی پیچھے نہ ہٹو کیونکہ خدا پاک نے تم سے کوشش مانگی ہے نتیجہ نہیں اور اگر تمہارے رفق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم کتنے خوش نصیب ہو کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رفق پاک کر رہا ہے بے شک اور جی اکل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی ہی لمبی ہوگی کیونکہ برطن وحی شور کرتا ہے جو خالی ہوتا ہے اور جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا بلکہ یہ سوچو کہ تم سے کونسی خطا ہوئی ہے کونسی غلطی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا تو یہ ایک جملہ ہے دیکھی جائے گی یعنی کہ دیکھی جائے گی لیکن اس کے اندر جو میں بات کرنے لگی ہوں اس کے اندر بات بہت بڑی ہے کیونکہ انسان جو ہے نا کتنا سیانہ ہے ہمیشہ کہتا ہے کہ دیکھی جائے گی یعنی کہ جو گاری تک پہنچنے سے پہلے ریموٹ سے دروازہ کھول لیتا ہے اور سردیاں آنے سے پہلے گرم کپڑوں کا بندبست کر لیتا ہے رات کو گھر آنے سے پہلے ناشتے کے لیے انڈے اور بریڈ جن کے ڈبر روٹی لے کر آتا ہے اپنے ساتھ اور بچے کی پدائش سے پہلے ہی کپڑے ورہ تیار کر لیتا ہے افتار کے لیے جب روزہ رکھتا ہے افتاری سے پہلے اثر سے پہلے ہی وہ کیا کرتا ہے کہ کھانے پینے کی تمام چیزیں گھٹھی کرنا شروع کر دیتا ہے تو جب لمبے سفر پر جاتا ہے لمبے سفر پر نکلنے سے پہلے وہ اپنی گاڑی کا جو ہے نا پیٹرول پانی تیل یعنی کہ ہر طرح کی اس کی جو ہے نا وہ اپنی کلیننگ وراؤس کی کرتا ہے تیاری کر لیتا ہے اور اندھیرے میں نکلنے سے پہلے کیا کرتا ہے اپنے لیے روشنی کا بندباس کرتا ہے ٹارچ کا بیٹری کا بھی بندباس کر لیتا ہے مگر کبر میں اترنے سے پہلے کوئی تیاری نہیں کرتا ہمیشہ کہتا ہے دیکھی جائے گی تو اس کے اندر یہ بات کتنی بڑی ہے آخرت کے لیے ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے جو ہم یہاں پہ تیاریاں کرتے ہیں کسی کے گھر جاتے ہیں اس کے لیے بناؤسوار بھی کرتے ہیں کپڑے ریڈی کرتے ہیں سارے ہم انتظامات کرتے ہیں لیکن ہم اپنی آخرت کی فکر کریں آخرت کی فکر کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی آخرت اچھی کرے ہمیں مرتبات کلمہ نصیب فرمائے آمی سمامین تو جی حضرت علی کا فرمان کہ خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو اکل نہیں کیونکہ میں نے بہت سے اکل والو کو مقدر والو کے دھر پہ دیکھا ہے تو دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی دلی مرادیں قبول فرمائے جو جائد حجات ہیں وہ قبول منظور فرمائے آمین سمامین تو دعا میں میرے ساتھ رہے گا دعا میں آمین کہے گا ہر روز ہی کہتے ہو سکتا ہے دوسروں کی آمین کہنے سے ہماری بہت ساری دعائیں وہ قبول ہو جائیں منظور ہو جائیں آمین سمامین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یم الدین ایاکا عبدو و ایاکا نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط اللہ دین اعنام طالح و غیر المغدوب علیہم الادوال آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اشریع اللہم اشریع حبیبنا محبوب مولانا محمد بارک و سلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ پاک یا افور الرحیم یا رحم کرنے والے مولا اکریم جتنی بھی میں نے پیاری تیرے پیاری دین کی باتیں کی ہیں جتنا بھی ذکر و اذکار کیا حیط لاوت کیا اے مولا اکریم ساری کے ساری میرے اقلائم پاک و اپنی پیاری بارگاہ آلی میں ساری کے ساری یا اللہ پاک جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں میرے بہن بھائی بچے یا اللہ پاک ان سب کی جو دلی مراتیں ہیں قبول و مذہب فرماؤ سکو جو بیمار ہیں ان کو شفائل کاملا عطا فرماؤ آمین اور جو میری بہنیں اولاد والی ہیں ان کی اولاد کو میرے والدین کا فرما پتا رکھنے آمین سمممم آمین سمممم صلی اللہ تعالی علیہ حیری خلقی محمد و علیہ و صحبی بارک السلام اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ تو جی اجازت چاہنے سے پہلے مختصر سی بات جب زنگی کے راستوں کی سمجھ آنے لگتی ہے تو واپس لوٹنے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے زنگی کو سمجھنے سے زیادہ زنگی کو جینا سکھیں مسکرائیں دوسروں کو مسکرانے کی وجہ بنیئے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اپنا اور اپنے فیملی کا دھیر و خیار رکھیں اللہ حافظ محضور شکریہ دوسروں کو خوشی اور جیناست为什么 تو گزر رکھئیں مناہم